کوئی اس طرح اب بھی کھائے جانا کہ پتہ ہے کہ بیماریاں ہو رہی ہیں زن غالی بھے تجربہ بھی ہے کہ میں یہ یہ کھاؤں گا تو میں بیمار پڑھوں گا اور مجھے مطلب مٹا پہائے گا مجھے یہ یہ تکلیفی شروع ہو جائیں گے اب اس پر حکم شریف کو علماء سے دریافت کرنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں تو اس معاملے میں تشویش میں ہوں کہ شاید مطلب جبکہ وہ زن غالی بھا جائے کہ یہ کھاؤں گا تو بیمار پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ علماء اس کو اب جو کھائے گا یہ اس کو نا جائے اس کہیں ان کے پتہ ہے اب ہاتھ آگ میں ڈالوں گا تو جلے گا تو ہاتھ میں آگ ڈالنا نا جائے اس ہے کہ اپنے آپ کو حیثہ دینے کی اجازت نہیں ہے ہم پورے کے پورے اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں کلی اختیارت نہیں ہے اللہ تعالی نے جیسا حکم فرمایا ویسے ہی اپنے وجود کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے حکم سے ہٹ کر ہم تصرف نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی عالم ورسول وعلم عزب جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو عالی حضر کے حکمت پر واقعہ جو بیان کیا کیا عالم حکمت جانتا ہے کیونکہ عالی حضرت اس انداز سے ہر آدمی تو نہیں پوچھے گا کہ اس میں کیا ہے ٹیبلٹ کے اوپر بھی دوائے کے اوپر بھی لکھا اس میں یہ یہ تو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے اندر یہ جو دس قسم کے چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کیا چیز ہیں مگر عالی حضرت کا کسی کو یا حکیم صاحب کو یہ کہنا کہ آپ مجھے بھیجیں گے اس میں کیا کیا ہے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عالی حضرت کو اس معاملے میں بھی معلومات ہوتا کو تعجب نہیں ہیں تو ایک تو یہ آپ سے سوال کنا تھا کہ عالی حضرت یہ بھی جانتے تھے اور یہ بھی ہے کہ کیا عالی حضرت تعویزات بھی دیتے تھے یعنی کیا عالی حضرت حکمت بھی جانتے تھے روحانی طبیب بھی تھے اور یہ چیزیں بھی ان کی سیکسیت یا حصیرت کا کوئی حصہ ہیں عالی حضرت جانتے تھے وہ کیا کہ نا جی حرفاں مولا جس کو ہم بولتے ہیں یعنی حصے سے علوم جانتے تھے کہ اس کا مطلب اب ہمارے دور میں اس کا سلسلہ نہیں رہا ایسا علم اب اس دور میں تو میں نے نہ دیکھا نہ سنا ہو تو شاید وہ سورج ہو اور روشنی نہ پہنچے ہم تک یہ ممکن نہیں ہے تو ایسا کوئی علم عالی حضرت کے پائے کا اس وقت روح زمین پر کوئی ہو ایسا لگتا نہیں ہے منظر اپنے کو تو پتا چل جاتا ہے روشنی مل جاتی تو حکمت بھی عالی حضرت جانتے ہوں یہ سمجھ میں آتا ہے یا حکمت کے بارے میں ضروری معلومات تو عالی حضرت کو ہوں گی جب ہی تو پوچھا دا کہ نسکے میں کیا کیا ہے خود مطلب نہیں فرماتے تھے یہ ان کی صیرت میں نہیں لکھانا ہے ان کو اتنا ٹائم کہ وہ دباقہ نہ کھول کے بیڑی ہیں تو عالی حضرت تو بس عالی حضرت تھے اور اس پر حکمت پر آپ کو یادائی بات کہ اس کا راوی بھی شاید میں ہی ہوں اس واقعے کا ناؤد سمجھ کے پہلے کسی کوئی کتاب کتابت کے لیے اس طائم بھائے ہمارے جو اس وقت کے میرے دوست ہوتے تھے اس طائم بھائی کی اسطلاع نہیں ہوتی تھی وہ جاتے تھے کسی کاتیب کے پاس وہ کاتیب یوں تھا وہ بڑا آدمی تھا اس نے اپنا قصہ بتایا کہ عالی حضرت ہی کی کوئی کتاب یا وہ میرا خیال ہے وہ دل کی آشنائی ان دن ام نے ان سے کتابت کروائی تھی غالباً پھر اسی میں ایک واقعہ وہ جو حکیم وہ کاتیب نے سنایا تھا وہ میں نے اپنے انداز میں لکھ کر اس میں آخر میں شامل کر دیا تھا وہ الگ سے دل کی آشنائی اللہ مرشد القادری رحمت اللہ تعالی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اس کے آخر میں وہ دل کی آشنائی یا ابتدا میں میں نے للوادی تھی تو شاید یہ اسی کے درمیان بتا دیا انہوں نے میں نہیں تھا کاتیب کے پاس گیا اس طرح بھائی انہوں نے بتا دیا ان کے ذریعے میرا بھی بنا تو وہ بھی کئی کتابوں میں یہ قصہ مجھے نہیں ملا جو سیرت لکھتے ہیں اب ان کو ہر واقعہ تو ملتا نہیں بہت سارے ہزاروں اس کے مطلب انہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا قصہ تھا کہ اس نے جو میں اپنی یاد داشت سے برس کر رہا ہوں کہ کاتیب نے بتایا کہ ہماری والیدہ جو تھی یہ دماغی توازن ان کا چلا گیا تھا اور یہ بہت بے قابو رہتی تھی بہت گالیاں بگتی تھی زنجیروں میں ہم کو باندھنا پڑتا تھا ان کو ہم نے بڑے علاج کروا لیکن ان کا دماغ ٹھیک ہوتا نہیں یہ سنا کے ورلی شریف میں بزرگ ہیں وہ ٹھیک کر دیں گے اس کو ہم سفر کر کے کہیں کسی اور شہر سے سفر کر کے کسی راباندھ بون گئے اپنی امی کو ہم لوگ لے گئے ان کے پاس بلکہ وہ کاتیب شاید اس وقت چھوٹے تھے ان کے والی سب لے گئے یہ خود ساتھ تھے اب یہ میں بھول گیا ہوں ہیں واقعہ تو بہت پران ہے اس لئے ان دنوں تو حالاتت کے کافی موری دن زندہ تھے جن دنوں کا یہ واقعہ ہے میرا لڑکپن تھا جوانی تھی میری کہا کہ ہم امی کو لے گئے اب چلو میں کاتیب کو زندہ تصور کر گئے ارز کرتا ہوں کہ ہم امی کو لے گئے اور زنجیروں سے باندھ رکھا تھا ہم نے اب وہ وقت جب وہ عصر کے بعد کا حالاتت کا وقت تشریف فرما ہوتے تھے ملاقات کے لئے کسی کمرے میں امی کو ٹھہرائے ہوا تھا اور اس ساب کچھ معاملہ تھا اور امی بیچاری اگالیاں وغیرہ دے رہی تھیں اپنے آپ میں تو تھی نہیں پھر حالہ حضرت تشریف لے آئے وہ اگدم خاموش ہو گئیں تو حالہ حضرت نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتی ہیں اس طرح کا کچھ وہ گفتگو فرمائی وہ غالباً بالکل ایسی قریب منظر بڑھیا ہوں گی تو ایسا اس نے کہا کہ میں جو کہوں گی وہ کر دکھاؤ گے آپ کہیں تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت علی کا دیدار کرنا ہے تو حضرت کے جو چادر مبارک شاد شانے پر تھی یا سر اقدس سے اڑی بھی تھی وہ چادر اگدم اپنے چہرے پر ڈال لی اور پھر اٹا دی تو حضرت نہیں تھے یہ مطلب اس وقت کوئی اور بزرگ کھڑے تھے تو جو بھی موجود تھے ان کے وہی ذہن میں آیا کہ یہ حضرت علی کھڑے وے اور وہ کاتیب کے بقول کہ میرے والی صاحب نے خواب میں مولا مشکل کشا کی زیارت کی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بعد میں تصدیق کی جن کو میں خواب میں جگہ تھا یہ وہی تھے حضرت علی رحم اللہ جو کری تو اس طرح کچھ لمحے مولا مشکل کشا وہاں اپنے جلوے لٹاتے رہے پھر مولا مشکل کشا نے اپنی چادر جو دی وہ چہرے پر ڈالی اور جب ہٹائی تو اب آل حضرت کھڑے مسکرہ رہے تھے پھر آل حضرت نے کچھ دو یا تین پڑیاں دی کھانے کے لئے وہ دوا کی حکمت پر آپ نے فرمائے دو یا تین پڑیاں دی اور ایک دوز تو ابھی دے دو اس کو خوراک بولتے انگریز سمجھنے والے اس کو دوز بولتے ایک خوراک یعنی ایک دوز ابھی دے دو چنانچہ ہم نے دوز ان کو کھلا دیا کافی گھر پہ جا کر بھی ہم نے ایک دوز دیا ان کو ہماری امی ایسی صحیح ہو گئی جسے کبھی پاگل ہوئی نہیں تھی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی دے دیکھا انہیں اقیدت سے جس نے دیکھا انہیں اقیدت سے قلب کی آنکھ سے محبت سے مرحبا 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 پکار اٹھا باہا کیا بات لا حضرت کی کیا بات لا حضرت کی صلو اللہ الحبیب الحمدللہ عزواجل ذکرِ رضا جاری ہے اور اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا فید رضا جاری ہے اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا انشاءاللہ حضرت رہے گا